اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ وزنس آب تو دوستو وہ کوئن جن سے آپ ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آج آپ سے اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں تو دوستو موسٹلی مجھے جو سب سے زیادہ آپ ایس ایم ایس اور میسج اور میلز مصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اسمان بھائی آپ کچھ ایسے کوئن کے بارے میں بتائیں جنہیں ہم ڈیلی فلیکچویٹ کر کے موو کر کے ارننگ کر سکیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے کوئن بتانے والا ہوں جن کو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ کچھ ایسا ٹرک میں آپ سے آج شیئر کروں گا جسے آپ فالو اپ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کوئن سے آپ ڈیلی کی بیس پہ ڈیلی بنیاد پہ آپ ارنن نہیں کر سکتے آپ بہت ہی اچھا پیسیو انکم گین کر سکیں گے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے اور کونسی گلتی آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں آپ مسلسل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کوئن سے ارننگ نہیں کر سکتے اور یقیناً کرپٹو کی دنیا میں وہ کوئن ایک گوڈ گفٹڈ ایک توفہ ہیں آپ کے لیے کہ آپ انہیں اگر خریدتے ہیں اور جو ٹائم ٹیبل میں آپ سے آج شیئر کروں گا ٹائم فریم میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد آپ ان کوئن سے واقعی ہی ارن کریں گے اور آپ کی وہ آس تین میں سمجھ لیں وہ کوئن پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو اس میں سے ارن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو دوستو ویڈیو بڑی ہی مزہدار ہونے والی ہے آگے چل کر کے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں میں آپ سے کرپٹو کے پروجیکٹس نیوز تو شیئر کرتا ہی رہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی میں آپ سے شیئر کروں جسے آپ فالو کریں اور آپ کے خنر کو ہو جائے تھوڑی سی پالش اور آپ ارننگ کرنے میں آسانی سے آگے بڑھ سکیں تو دوستو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اپنی پیسیو انکم تو اس ویڈیو کو سکپ کرنے کی گلتی مت کیجئے گا چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اور آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ کوئنز تو دوستو ہم آگئے ہیں بینہ دیر کی مارکٹ کی طرف اور آپ کو میں سب سے پہلے ان کوئن کے بارے میں ایک چھوٹی سی سمجھنے اگزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ میں تین کوئن آپ سے شیئر کروں گا جس سے آپ واقعی ہی میں ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پروف کے ساتھ جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والا ہوں اس میں سے دو کوئن ہوں گے انڈر ویلیو یعنی کہ ان حضرات کے لیے میں ہمیشہ ان کا خیال رکھتا ہوں جن کی بائنگ جو پاور ہے وہ کم ہے اور ایک کوئن ان میں سے ایسا ہوگا جو اکثر میرے نصیق وہی لوگ بائنگ کر سکتے ہیں جن کی بائنگ پاور سٹرونگ ہوگی تو دوستو آپ نے آج اس ویڈیو کو دیکھ کر جو سیکھنا ہے جو آپ سیکھیں گے اور جو فائدہ ہوگا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں گے کیونکہ ہمیں اگر یہ معلومات پہنچے گی تو آپ کی صرف کمنٹ سیکشن میں لکھے ہوئے جوابات کیتے ہیں تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ایک انڈر ویلیو کوئن کی طرف اور اس کے بعد جو میں آپ سے ہائی ویلیو کوئن شیئر کرنے والا ہوں وہ دونوں بائر کو بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والا ہے اور انڈ پہ میں تیسرا کوئن شیئر کروں گا سب سے پہلے میں اوپن کرنے لگا ہوں فرسٹ انڈر ویلیو کوئن تو دوستو وہ کوئن میں نے اوپن کر لیا ہے آپ کے سامنے ٹوپ ٹین میں رینگ نمبر سکس پہ وہ کوئن موجود رہتا ہے ہمیشہ سے اور بہت ہی اچھی انڈنگ دے کر کے جاتا ہے آپ نے انڈنگ کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں سکرین کو کرنے لگا ہوں چھوٹا تاکہ آپ کو میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس کا صحیح مطلب نکال کر اسے انڈ کر سکیں تو دوستو میں نے ای ڈی اے جو ہے کارڈینو کوئن ہے اسے اوپن کر لیا ہے یہ مارکٹ کا واحد گوڑ گفت کٹ کوئن ہے جس میں آپ اگر صبح انویسٹ کرتے ہیں سو ڈالر تو رات کو آپ اس میں سے بارہ تیرہ دس ڈالر آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں دو سو ڈالر تو پچیس ڈالر تک آپ ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے دن ان کر سکتے ہیں کیسے میں آپ سے اس کا ریسٹی جسٹ ون منت کا چارٹ شیئر کرتا ہوں اور اگر آپ کو میں اس کا ٹریڈ والیم دکھا دوں ٹریڈنگ ویو دکھا دوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مارکٹ آپ کو کہاں کہاں فائدہ دیتی ہے تو دوستو اگر آپ نے اس سے ڈیلی اننگ کرنی ہے تو آپ کو ڈیلی مارکٹ انیلسز دیکھنے پڑیں گے میں آپ کو ابھی سے ایک ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ ذہن میں رکھئے گا یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے جو مارکٹ سے غافل رہ کے کام کرتے ہیں اور اگر آپ غافل رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے خود ایک سیجیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں اگر آپ نے مارکٹ پہ نظر رکھنی ہے دیکھیں مزدوری کر کے بھی آپ ہزار پندرہ سو روپیہ کمانا چاہتے ہیں میں آپ کو جو طریقہ بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں اس میں آپ گھر بیٹھ کے پندرہ سو دو ہزار تین ہزار تک ہر دوسرے دن ایک نہیں تو دوسرے دن آپ ان کر سکتے ہیں تو دوستو کارڈینو کا اے ڈی اے کا میں نے آپ کے سامنے ایک ٹریڈنگ بیو اوپن کر دیا ہے آپ نے یہاں پہ کینڈل نوڈ کرنی ہے اور یہ ہیں آپ کے لئے بائنگ اپیچونٹی کارڈینو جو اے ڈی اے کوئن ہے یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی سمجھ لیں مزے کرواتا ہے ارننگ کو لے کر اگر میں بات کروں یہاں پر اپنی تو وہ ٹھیک نہیں رہے گی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے خود اس سے ڈیلی بیس پہ ارننگ کی گئے کیسے میں نے صبح بائے کیا ہے رات کو ریٹ اس کا ہائی ہوا ہے میں نے سیل کر دیا میں نے پھر اگلی صبح بائے کر لیا ریسنٹلی جیسے مارکٹ میں آپ سے شیر کرتا ہوں کہ مارکٹ نے یہاں پر اچھی خاصی لوگوں کی لیکن کن لوگوں کی جو فنکاری فنکاری ذین میں رکھتے ہیں اور فنکار اور کھلاری قسم کے آدمی ہیں یہاں پہ لوگوں نے بہت ارننگ کی یہاں پہ ارننگ کی اور 1.70 پہ سیل کر دیا ٹھیک ہے میں نے کینڈلز کو اور چھوٹا کر دیا ہے تاکہ میں آپ کو کلیرلی ویو دکھا سکوں اب آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں گرین کینڈل بن رہی ہے لوگ یہاں سے بائے کرتے ہیں یعنی کہ ریڈ کینڈل کے بلکل ایچ پہ بائے کرتے ہیں گرین پہ سیل کر دیتے ہیں پھر گرین پہ ہائی لیول پہ جاتی ہے پھر سیل کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ ریڈ پہ آتی ہے پھر بائے کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ ویک میں ایک ہفتے میں اتنی فلیکچویشن کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی رینج سو دو سو ڈالر اپنے اکاؤنڈ میں رکھنے کی ہے وہ اس میں بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے مارکٹ پہ نظر رکھنی ہے ایڈی اے کوئن اتنا زبردست اور سٹرونگ کوئن ہے کہ لوگ اس کو زیادہ تر غلطی کیا کر رہے اور آپ کہاں غلطی کرتے ہیں بیڈیو کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا آپ غلطی کرتے ہیں موسٹلی آپ کوئن اے ڈی اے لیتے ہیں پانچ سو ڈالر کا اور آپ ویٹ کرتے ہیں جی یہ جب بیٹ کوئن کے لیول کا ہو جائے گا میں تب سیل کروں گا دوستو کچھ کوئن ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی رننگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اے ڈی اے ان میں سے ہے جس سے آپ ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں اور بلیو رکھتے ہیں کہ اے ڈی اے جب ایک اے ڈی اے جو ون پوائنٹ اس وقت تھرٹی نائن کا ہے مارکٹ کریش کرنے سے پہلے یہ ون پوائنٹ سکسٹی فور پہ کھڑا تھا آپ اچھی ارننگ کر سکتے تھے اس وقت ایون کے میں نے خود ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا لے کر ٹو تھرٹی کا سیل کر دیا ٹو ٹو پوائنٹی فائی پہ بھی سیل کیا ٹو 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 پوائنٹی پہ بھی سیل کیا یعنی کہ بیس تیس پینتیس ڈالر کی ارننگ ہوئی آپ نے جب یہ مائنڈ بنا رکھا ہے کہ نئی ون پوائنٹ تھٹی نائن کا اے ڈی اے جب ٹو تھاؤزن ون پوائنٹ تھٹی نائن کا ہوگا تو میں تب سیل کروں گا تو آپ ڈیلی ارننگ کی اپورچنیٹی گوا دیتے ہیں چینج آپ نے کیا کرنا ہے بائے کر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ پلاس میں تھے آپ نے نہیں سیل کیا آپ نے نقصان کیا اب میں آپ سے ایک ایسا کوائنٹ شیف کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی دو مہینے میں زندگی بدل کے رکھ دے گا دو مہینے کے اندر تو دوستو اب چلتے ہیں اس کوائنٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے میں نے ایتھریم کو اوپن کر دیا ہے اس کے ٹریڈنگ والیم کو اور اب آپ نے کیا غور کرنا ہے اور میری بات غور سے سننی ہے تاکہ آپ ویڈیو کے تھم نل کے اکارڈنگ ویڈیو کا اصل مقصد سمجھ سکیں ارننگ کیسے کرنی ہے دوستو کچھ دن پہلے ایک شخص ایتھریم بائے کرتا ہے تھرٹی ایٹھ تھرٹی سیون ہنڈرڈ پہ تھرٹی سیون فیفٹی پہ اور وہ ویٹ کرتا ہے کہ میں ایک ایتھریم میں سمجھتا ہوں ایتھریم ایک بہت بڑا گوڑ گفت ہے ارننگ کے لیے گور کیجئے گا بہت بڑا گوڑ گفت ہے ارننگ کے لیے اگر آپ کی رینج زیادہ ہے مطلب سنتیس سو ڈالر تک آپ کوئن اٹھا سکتے ہیں تو مارکٹ میں بٹکوئن سے میں کبھی بٹکوئن کو بائنگ کرنے کے لیے پروموشن نہیں کرتا کبھی بھی لوگوں کو میں اس کے لیے انسسٹ نہیں کرتا میرے نزدیک ایتھریم بہت شاندار کوئن ہے تو میں شروع کرتا ہوں بات وہی سے کہ ایک شخص نے 3700 میں ایتھریم بائی کیا ایتھریم ایک ہفتے میں تین بار 4150 ڈالر کو ہاتھ لگا کر آیا 4500 ڈالر کا اس نے آپ کو پلس دیا آپ نے ویٹ کیا کہ نہیں میں ایتھریم تب سیل کروں گا جب یہ بٹکوئن کے لیول پہ چلا جائے گا آپ نے کیا غلطی کی آپ نے ایک ہفتے میں تین بار 4500 ڈالر انکرنے کی اپوچنیٹی گوا دی ذہن میں رکھیں وہ اپوچنیٹی آپ نے کہاں پر گوای یہ دیکھیں میں آپ کو لائیو ثبوت دوں گا یہاں پر گرین ایک سگنل بنتا ہے کینڈل بنتی ہے آپ اسے سیل نہیں کرتے مارکٹ گرتی ہے گرتی ہے آپ بائی نہیں کرتے آپ یہاں پر پھر اگر بائی کریں ایتھریم ایک بار پھر یہاں پر گرین دوبارہ کینڈل بنتی ہے آپ یہاں پر سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تین سے چار سو ڈالر بچ سکتا ہے آپ نہیں سیل کرتے آپ کو اچانک سے دو سو ڈالر مزید پلس دکھائی دیتے ہیں آپ نہیں سیل کرتے پھر مارکٹ گرتی ہے ٹو ٹائم ہو گیا پھر یہاں سے مارکٹ ہائی لیتی ہے ٹری ٹائم ہو گیا آپ آگے بڑھتے ہیں پھر ایک گرین کینڈل بنتی ہے آپ سیل نہیں کرتے آپ یہاں پر بائی بھی نہیں کرتے پھر یہاں پر گرین کینڈل بنتی ہے جو بہت بڑی ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تینہ چونہ پندرہ کوئی تقریباً یہ آپ کے سامنے میں نے تین ماہ کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے میں انشاءاللہ آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا کہ تین ماہ کا چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ بار تری منت میں یعنی کہ ہم فور کے اوپر بھی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کو ایک ماہ میں بارہ سے تیرہ سو ڈالر چھوڑ کے جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ذہن اپنایا ہوا ہے کہ میں نے ایک ایتھیریم لیا ہے سنتیس سو ڈالر کا اور میں نے اب اسے سیل ہی تب کرنا ہے جب یہ بٹکوائن کے لیول پہ پہنچ جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ وہ سیکنڈ کوائن ہے جو آپ کو بہت ہی اچھی ارننگ دے کر کے جا سکتا ہے میں ایسے انگنت ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ایتھیریم اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے چھتی سو کا لیا ہوا ہے کسی نے پینتی سو کا وہ فورٹی ون کو ہاتھ لگا کر آتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے فورٹی ون کو ہاتھ لگا کر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اگر آپ اسے ویکلی یا ثری ڈیز کی ٹریٹ کے لیے رکھیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ پچھلے آٹھ دن کی میری آپ تین ویڈیو اگر دیکھ لیں ویسے تو میں ڈیلی آپ کو مارکٹ انیلیسس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیلی اننگ کرنی ہے تو آپ کو سٹرونگلی نظر رکھنی پڑے گی مارکٹ انیلیسس پہ یہ مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو کوئی بکواس نہیں ہے کوئی ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے ویڈاوٹ سکپ کیے تو آپ اس سے ڈیلی انن کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایتھیریم کی ایک مرتبہ پھر سے اب موجودہ حالات کی یہ دیکھیں مسلسل گرین کینڈل بنتے بنتے اچانک ایتھیریم گر گیا اب میں آپ کو اس کی مثال کہاں دوں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اورنج کینڈل بنتی ہے پھر ایک گرین بنتی ہے اورنج کینڈل بنتی ہے پھر ایک گرین بنتی ہے اب یہاں پر اگلی کینڈل جو بن رہی ہے وہ اورنج ہے یعنی کہ ڈاؤن کا نشان دے رہی ہے ذہن میں رکھیں میں آپ سے بیٹ کرتا ہوں جو اس کی دو تین اور اورنج کینڈل کے بعد اگر کوئی کینڈل بنے گی وہ گرین کینڈل ہوگی بڑی کینڈل ہو سکتی ہے اور آپ اس میں سے آرام سے تین سو چار سو ڈالر ان کر سکتے ہیں جو پاکستان ہی اس وقت تقریباً ستر ہزار روپے کے قریب بنتا ہے اور آپ اگر ایتھیریم کو ایک منت میں تین بار فلیکچویٹ کرتے ہیں تو آپ نے دولاک روپے ان کر لیا ایزی لی آپ نے دولاک روپے ان کر لیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یہ بات کہ آپ نے جو ایک مرتبہ پچاس لاک کٹھا کمانا ہے آپ ایتھیریم کو فلیکچویٹ کر کے ڈیلی ان کر سکتے ہیں ڈیلی نہیں تو ہر تیسرے دن ان کر سکتے ہیں تو دوستو ایتھیریم بہت ہی شاندار کوئن ہے لیکن میں ویڈیو میں خود ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے مجود نہیں ہیں تو آپ نے اس میں ان نہیں ہونا کتن کیونکہ اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کے اندر لالا چاہتی ہے جذبات جاگ جاتے ہیں جی کہ میں اسے فالو اپ کروں گا تو یہ غلط ہوگا میں ڈسکلیمر کے طور پہ کتن اجازت نہیں دوں گا منع کروں گا کہ اگر آپ کی رینج نہیں ہے تو آپ نے اس میں نہیں ہونا آپ ای ڈی اے میں ان کر سکتے ہیں آپ کی رینج کام ہے تو آپ ای ڈی اے میں کریں آپ بارہ تیرہ ڈالر ہر دوسرے دن تیسرے دن ان کر سکتے ہیں مارکٹ کی فلیکچویشن کے ساتھ اور ڈیلی انیلیسس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں تیسرے کوئن کی وہ بھی انڈر بیلیو ہے آپ کو بہت ہی فائدہ دے کر کے جا سکتا ہے اور ذہن میں رکھئے گا اب جو جس نے 37 یا 94 37,94 یا 3800 کا ایتھیریم دیا ہوا تھا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ایتھیریم جو آج پرسوں کی بات ہے 41,50 تک گیا کسی نے سیل نہیں کیا اور آج اس کی واپس بائنگ پہ آگیا اگر اس نے 41 پہ سیل کر دیا ہوتا 41,50 پہ تو آج اسے کچھ نہیں ساڑھے چار سو پلس ہوتا وہ دوبارہ ایتھیریم بائے کر سکتا تھا اور پھر ویٹ کرتا 41,00 پہ جانے کا جو کہ ہو جاتا ہی ہے اتنی آپ کی وہ موجیں کرواتا ہے لیکن آپ فالو نہیں کرتے آپ جلدی سے چلتے ہیں تیسرے اور انڈر ویلیو کوئن کی طرف تو دوستو بنا دیر کیے جلدی سے میں آگیا ہوں ڈوج کوئن کی طرف یہ تیسرا کوئن ہے جس میں پہلا انڈر ویلیو تھا دوسرا ہائی ویلیو تھا پھر تیسرا انڈر ویلیو کہ آپ ڈوج میں بھی سیم فارمولا پناہ کر ارننگ کر سکتے ہیں میرے خیال سے ڈوج کی چال کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں اس کی فلیکچویشن پہ اس کے ٹائم فریم پہ تو آپ ڈیلی بہت اچھی پیسیب انکم گین کر سکتے ہیں آپ اگر اپنے پاس رکھے ہوئے ٹو ہنڈر ڈالر کو اس طرح یوٹلائز کریں کہ جیسے مارکٹ نیچے جاتی ہے آپ بائے کریں سوری اور جیسے ہی مارکٹ اب ہوتی ہے تو آپ سیل کر دیں تو اب آپ کے سامنے میں نہیں انشاءاللہ میں نہیں ٹریڈ ویو آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھیں کہ یہ مارکٹ کیا کر رہی ہے آپ کو کھلا رہی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جاہل نے آپ کو اس چکر میں لگا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ واقعی جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے جنہوں نے آپ کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ کوئن ہولڈ کر کے رکھو اور یہ روز قیامت اتنے کا ہو جائے گا اور دوستو ایسا نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ پلے کریں اس کے ساتھ کھلیں آپ مارکٹ کو سمجھتے کیا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں صبح اٹھوں گا اور میرا سو ڈالر کا ڈوج کوئن میرے ساری زندگی کے نقصان پورے کر دے گا نقصان آپ نے پورے کرنے ہیں لیکن عقل کے ساتھ تو دوستو یہ دیکھیں یہ مسلسل گرین کینڈل بن رہی ہے یہاں پہ آپ کو ریٹ مل رہا ہے اچھا ریٹ مل رہا ہے آپ بھائی سیل کر دیں آپ نے بائنگ کی ہوئی ہے یہ آرنج کینڈل پہ آپ نے لو بائنگ کی ہے یہاں پہ آپ سیل کر دیتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ اورنج کینڈل لو بائنگ کی ہے پھر آپ یہاں پہ گرین پہ سیل کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ آپ اورنج جہاں پہ لاسٹ ریٹ آ رہا ہے دوج کا آپ نے یہاں بائنگ کی ہے پھر آپ یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں تو آپ اب اس ٹریڈنگ بیو کو اکل اور دماغ کھول کے دیکھیں کہ آپ کتنی بار ان کر سکتے ہیں کتنی بار آپ ڈیلی ان کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ آپ لوگوں کو کسی نے اس طرف لگا دیا ہے کہ یہ کوئن پکڑ کے رکھو اور جب تمہارے سارے بال سفید ہو جائیں گے اور سر ٹکلا ہو جائے گا تو یہ آپ کو اتنے کا پہنچ جائے گا موسٹلی کرپٹو کیٹ جو ایڈوکیشن لوگوں نے کسی کو دیا وہ غلط دیا تو دوستو ہوفیلی آپ ڈیلی ان کر سکتے ہیں ان تینوں کوئنوں پر عمل کر کے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے ریویوز ضرور دیجئے گا ہوفیلی کہ آپ کو میری یہ جو کوشش ہے پسند آئے اور جو چیز میں کر رہا ہوں اپنے لیے میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اور آپ بھی ان کریں کیونکہ یہ کسی کے باپ کی جہداد نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لنگر لگا ہوا ہے تو آپ بھی ان کریں جا چاہتا ہوں اپنا بوسخیال رکھئے گا کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی